یا رب ہی میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی جو فیفی اور فلفی ہیں ان کو میں باہر چھوڑوں تو اس سے پہلے پھر ہم نے ان کی یہ صفائی بھی کرنی ہے اندر دیکھیں کتنا گھد مارا رہا ہے میں نے ناسٹرائی مٹی ڈالی تھی سوکی اور دیکھیں انہوں نے انہوں نے شیع کر کر کے پشاپ کر کر کے سارے گلہ کر دیا ہے اب ان کو یہ بھی ساف کرنے تو اس لیے میں ان کو باہر چھوڑ رہا ہوں ان کا یہ اندر والا گھر ہے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے دیکھیں اوپر بھی ساری گلی ہے اور انہوں نے مٹی ساری اوپر سے سائیڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اس کو کیا ہو رہا ہے سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل منی دیار تو جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نا بھئی اپنا جو فیفی اور فلفی نا ہم ان کا گھر میں نے صاف کرنا ہے اور اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے ابھی میں نے ان کا جو چارے والا جو تھا نا گھٹو وہ باہر نکالا تو اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ شیر کیا تھا ابھی ہم کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں یہ کھانے کو نا ویسٹ کر دیتے ہیں اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کتنا شیر کیا انہوں نے یہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ گند مارنے لگ گیا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا نا کوئی بند بس کروں تو سب سے پہلے میں ان کو باہر چھوڑوں گا یہ تھوڑی موج مستی کر لیں ہاتھ پیر مار لیں اس کے بعد پھر میں ان کا جو اندر والا شیر ڈا وہ دیکھ سامنے وہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ دیکھیں باہر نکل رہے ہیں آجو 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 باہر آجو چلو گوڑ ہو گیا خود ہی باہر آگئے ورنہ مجھے باہر نکالنا پڑنا تھا ابھی یہ دیکھیں ڈر رہے ہیں ابھی فی فی اور فلافی نا باہر آجو یار باہر دوستو ابھی جو ہماری فی فی ہے نا وہ تو نکل چکے ابھی فلافی جو ہے نا پیچھے برقرار وہ دیکھیں ابھی میں پیچھے مستی کر رہا ہوں ابھی ان کو نا میں نکالوں گا اس سے پہلے نا یار اپنا جو دروازہ وہ بند کر دیتے ہیں پچھلی باہر بھی نا یہ باہر نکل گئے تھے اوہ یہ دیکھیں بھائی یہ باہر آگئے ایک تو ابھی اندر ہے اس کو باہر نکالتا ہوں ابھی میں ابھی دوستو دیکھ رہے ہیں نا میں جیسے ہی اندر آیا ہوں نا ادھر تو پھر سے دوبارہ دونوں نے اندر جھوس گیا ابھی مجھے کیا کرنا ہوگا کہ یہ ساری مٹی کو سائیڈ پر کرنا اور ان کا گھر بھی جو نا وہ رینیو کرنے والا ہوا ہوئے ابھی اتنے دن ہوگے میں آیا نہیں تھا بابا ایسی جو چاہ رہا ہے وہ ڈال کے چلے جاتے تھے یہ دیکھیں ابھی ان کو نا یہاں پر تھنڈ لگنے کا خطرہ ہے تو ابھی میں ان کو نا صاف کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ سائیڈ پر کروں گا ابھی دوستو بات کچھ یوں ہے کہ یہ شاپر جو ہے نا میں نے بھول پورا ہے نا خوڑے کے نیچے بچھایا تھا تاکہ جو ہمارا کیج ہے نیچے سے وہ خراب نہ ہو تو ابھی مجھے کیا کرنا ہوگا کیونکہ ان کا ہواں گھر ہے تو پہلے مجھے گھر توڑنا ہوگا گھر توڑ کے اس کو دوبارہ سے بنانا ہوگا پھر سارا کام کرنا پڑے گا ابھی بہت زیادہ آج کام کرنا پڑے گا نا یار دوستو دوستو نا حالت جو ہے نا بڑی ٹائٹ ہوگئی ہے میں نے اندر جا کے نا جو میں نے شاپر بچھایا تھا نا اس کے اوپر ساری مٹی پڑی تھی تو اس کو کھینجنے میں بڑی مشکل ہوئی ہے دیکھیں بھائی کتنی زیادہ مٹی تھی اور اندر گھز کے کھینجنے میں بڑی مشکت ہوئی یہ دیکھیں انہوں نے سارا گلہ کیا ہوا ہے اب ان کو میں سارا سکھا کروں گا اب ان کا گھر جو ہے میں نے تباہ کر دیا بلکل ختم کر دیا نئی سیرے سے بناوں گا اچھے سے اور اس کے لیے نا مجھے جو سوکی مٹی ہے وہ چاہیے ہوگی ابھی وہ دیکھیں وہ سامنے سے نکل رہے ہیں یہ دیکھو ان کو یار یہ باہر نہیں ایک تو جا رہا ہے مجھے ان پر گھسا آ رہا ہے اور ادھر ہی یہ گھسے ہوئے ہیں اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو تو پہلے میں پھینکوں گا نہ جا کے وہاں پر یہ بہت زیادہ نا وزنی ہے یہ دیکھو بھائی اس کو کھینچنے سے نا شاپر بھی فٹ جاتا پھٹ سکتا ہے یہ یہ دیکھو بھی فٹ رہا ہے تو ابھی میں یہ سوچنا ہوں کہ ابھی اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دوں گا اوپر سے مٹی اٹھا کے ادھر باہر پھینک دوں گا تاکہ وہ سوک جائے گی وہاں پہ ٹھیک ہے اور باہر سے سوکی مٹی لے کے آنگا وہ اس کے اندر ڈالوں گا تو سب سے پہلے میں یہ کھینچ کے وہاں پہ دیکھ جاتا ہوں دوستو اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتے کہ موسم کافی اچھا ہے ابھی نکلی ہوئی ہے دھوپ تو اس کو میں بکھیر دوں گا اور یہ سوک جائے گی اور واپس سے پھر اس کو میں اپنے کیج کے اندر ڈالوں گا ابھی وہ فی فی اور فلفی کو بھائی نکالنا بڑا مسئلہ کر رہے ہیں یار یہ ابھی میں سوکی مٹی لے کے آنگا ہوں اس سے سب کو سوکا کریں گے اس کے بعد ان کا گھر دوبارہ بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اندر چھوڑیں گے تو یہ ابھی تو فیلال نیچے گھسے میں بھی یہ دیکھیں آپ یہ رہے دونوں یہ نیچے گھسے میں ان کو میں باہر نکالوں گا یہاں پہ ڈالوں گا پھر انشاءاللہ سارا ہمارا جو کام ہے وہ سیٹ ہو جائے دوستو میں نے فی فی اور فلفی کا گھر جو ہے رینیو کر دیا ہے یار انہوں نے بہت زیادہ مجھے تنگ کیا دو گھنٹے انہوں نے مجھے ذلیل کیا ابھی میں زور ٹائم کھایا ہوں اور اثر سے اوپر ٹائم ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی انہوں نے مجھے ایک بار ایک گھستا تھا اور دوسرا پھاگ جاتا تھا میں پکڑنی کوشی کرتا تھا تو ہاتھ بھی نہیں آتے تھے یار اتنے یہ ذلیل کر رہے تھے مجھے تو ابھی میں واپس سے گھر جا رہا ہوں ابھی ان کو چارہ ڈالوں گا تھوڑا سا اور اوپر سے کور کر دوں گا آج کے لئے اتنا تھا بہت زیادہ تھکا دیا اور میرے ہاتھوں کی حالت دیکھیں بھئی کیا حل کر دیا انہوں نے اور ابھی تک تو یہ میں نے سوکنے کے لئے ڈالی نہیں ابھی تو جب میں سوکنے کے لئے ڈالوں گا تو اس کے بعد پھر نا انشاءاللہ کل کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے ابھی جو موسم بھی ہے نا انشاءاللہ وہ صحیح ہو رہے ہیں اور اور بھی جانور لے کے آئیں گے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ملیں گے لئے ویلاغ میں اللہ حافظ